اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میجک کچن آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزددار سی کباب لے کر آرہی ہوں لوگوں نے بہت سے کباب کھائے ہوں گے شامی کباب گولہ کباب سیکھ کباب لیکن آج میں آپ کو سکھاؤں گی ریشمی دم کباب کی ریسپی یہ بہت ہی آسان ہے نہ ہی آپ کو اس کے لئے کوئی سیکھے چاہیے نہ ہی کوئلے نہ ہی اس کو فرائے کرنا ہے صرف اور صرف آپ کو اس کو دم میں تیار کرنا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی اور بہت ہی یونیک اور مزددار سی ریسپی ہے تو جلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ لوگ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میری ملتی رہیں پھر چلتے ہیں ہمیں زبردہ سی ریسپی کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آدھا کلو چکن لیے چکن لینے آپ کو اور سکندر شامل کر رہی ہوں میں لسن ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ میں نے سکندر لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے یہاں پہ سکندر کچھ مسالے جائیں گے پیسے ہوئے مسالے جو آپ کو پتا دیتی ہوں میں نے ایک چمچ لیے ہیں ایسدار کالی مرچے پیسی ہوئے آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ میں نے پیسہ ہوئے زیرہ لیا اور نمک کا پس بزائی کا لے سکتے ہیں ابھی سارے مسالے اس چکن میں چاہیں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں ہری مرچے بھی میں نے شامل کر گئے ہیں سات سے آٹھ عدد تک آپ لوگ ہری مرچے لے سکتے ہیں اور ہرا دھنیا ایک چھوٹا باول میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اور اب ہم ان سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کے چوپ کریں گے اچھی طرح ہمارے سارے مسالے کے ساتھ چکن کا کیمہ بلکل پس گیا ہے دیکھیں اس فارم میں آ جائے گا اب ہم اس میں ہم شامل کریں گے قدرد انڈا اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح ہمیں pack کرنا ہے انڈے کے ساتھ اس کیمے کو نعم ہم اس میں انڈے کے ساتھ شامل کریں گے دو ڈبل روٹی کو میں نے لے کر اس کو میں نے بلکل باری گرینڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کرنہیں بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ Energvelle ڈبل روٹی کو لیکن اس کے دو پی notices کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر لیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اچھا یہاں ہم نے ڈبل روٹی اس لئے شامل کریئے کہ اس سے آپ کی کباب کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں کباب ہمیشہ آپ کے بندے رہیں گے اور جو ٹوٹ جاتے ہیں کباب بناتے وقت یہ بننے کے بعد وہ بلکل نہیں ہوگا کباب بناتے وقت آپ اپنے ہاتھ پہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا آئل لگا لیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس طرح سے ہمیں کباب بنانے بلکل بہت زیادہ بڑے کباب نہیں بنائیں گے ہم اتنے کباب بنائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے ایزیلی گل بھی جائیں گے کباب اور ٹوٹیں گے بھی نہیں اور یہ ہوتے کہ کھانے میں بہت آسان رہتے ہیں اتنے بڑے کباب کا سائز اسی طرح سے ہم باقی کباب بنا لیں گے دیکھیں ہمارے کباب بلکل تیار ہیں اب ہم اس کی گریوی بنا کے اس کے ساتھ اس کو دم دیں گے دم کباب کے ساتھ ساتھ ہم جس مسائلے پہ اس کو رکھیں وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ کیسام کا ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں اوئل گرم کر لیا ایک کپ میں نے اوئل لیا ہے اب اس میں پیازو ٹیماتر شامل کریں گے پیاز کو آپ کو اس طرح ہاں لچھوں میں کاٹ لے لیا ہے گول گول میں نے یہاں پہ چار سے پانچ اضط بڑے سائز کی پیازو لے لیا ہے جاء بیاںómoگو اس لیے لچھوں میں کار لیا ہے لچھے س fought بیاں اور کیوں میں نے اس طرح سے کار لیا ہے لچھے س wat اونس کват لیا ہے لچھوں کی پیار میں بگڑے سا چھتے کار لیا ہے بیلککو اسی طرح بیلکو اسی طرح کیسی اور فرم میں اس چھے پہلے کو پیازو ٹیماتر کاٹ لیا ہے اپر ٹیماتر کا ساتھ سال لیا کار عمر ،ین abraس جو آپ کو لاحظ یہ denial shop بھی حال ا�� inconvenience اور ساتھ ساتھ میں اس میں ٹیماتر بھی شامل کروں گی ٹیماتر کو بھی آپ کو اسی طرح رکھنا ہے اس میں یہ بڑی مزیتار سی اچھی سی گریوی ٹائپ بن جاتی ہے ہماری دم کباب کے لیے تو اس سے آپ کو کیا ہوتے کہ دم کباب آپ کو روکھے روکھے بھی نہیں لگتے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزدار لگتے ہیں جس طرح یہ کباب ڈیفرینٹ ہے بلکل اسی طرح اس کی گریوی بھی بہت ڈیفرینٹ ہے اچھا اس کے اوپر میں تھوڑا سا اس کے اوپر نمک شامل کروں گی ہزبزائی کا آپ اس پر نمک شامل کر سکتے ہیں نمک کی کانٹیٹی آپ کو اس دن رکھیں کیونکہ ہم نے کباب میں اندر بھی نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں میں اس کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ پی ڈالوں گی اس کے اندر یہ جیسے کہ رشمی کباب ہیں تو اس میں لاز مرچ کس تماملوں بھی نہیں کروں گی اب ہم اس کو تھوڑی دیر سٹیم دیں گے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر اور پیاس جو ہیں وہ اسی میں گل جائیں اور ٹوٹے بینا جی تو یہ دیکھیں ہلکی آنچ میں ٹیمارٹر اور پیاس کو رکھتا ہے یہ گل چکے ہیں اچھے خاصے ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر اپنے کباب رکھیں گے تاکہ باقی اس کے ساتھ گل جائیں گے ان کباب کے ساتھ ٹیمارٹر اور پیاس کا کلر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ٹیسٹ میں تو ہوتا ہی اچھا ہے دکھنے بھی بہت اچھا لگتا ہے ایک کلر آ جاتا ہے نا آپ کے کھانوں میں اسی وہی بس کلر ہی تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کھانوں میں کھانوں کا کلر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے ذائقی کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ اس کے ساتھ بھی اپنے رشمی کباب کو لگا کر بھی اس کے ہمیں دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو دم پر رکھنا ہے تاکہ اس کی سٹیم میں اچھی طرح ہمارے کباب بھی گل جائیں ہم اس کو چیک کریں گے اگر ہمارے کباب دم ہو گئے ہو تو جی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے کباب اور یہ دم ہو چکے ہیں اب ہم اس کو گارنش کریں گے ہری مرچوں کے ساتھ ادھر میں ثابت ہری مرچوں ڈال رہی ہیں اور شملہ مرچ اسی طرح لچوں میں کٹی ہیں میں نے جس طرح پیاد ہو کے مارٹر کٹی تھے ہر مرچ سے کھانوں میں بہت ہی اچھی خوشبو آ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ہرا دھانیاں جو کمپل سری ہوتا ہے ہر چیز کی گارنش پہ جی تو میں اس کو دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی تاکہ یہ ہماری شملہ مرچ کا بھی خوشبو اس کے اندر آجائے جی تو میں اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی تاکہ ہماری شملہ مرچ کی خوشبو بھی اس کے اندر آجائے آئیں اب ہم اس کو کھلتے ہیں جی تو یہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں آئیں اس کب ہم سرف کرتے ہیں جی تو ہمارے ریشمی دنگ دم کباب بلکل تیار ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھے لگیں تو مجھے لائک اور کومنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسٹی پی کے ساتھ ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ